اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ زیارت آلِ یاسین کا ترجمہ شروع کرتے ہیں اللہ کی نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور اسی کی مدد سے ہمارے وقت کے امام کی بہت اہم زیارت زیارت آل یاسین کا ترجمہ پیش کرتے ہیں پر پہلے یہ زیارت کی اہمیت اور فوائد سمجھتے ہیں انشاءاللہ زیارت آل یاسین بہت ہی معتبر اور اہم زیارت ہے زیارت آل یاسین ہمارے وقت کے امام کو خوش کرنے والی زیارت ہے یہ زیارت ہمارے امام کے گہبت کے دور میں ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا ذریعہ ہے زیارت آل یاسین پڑھنے سے معرفتِ عظمتِ علیہ السلام کے عقیدتِ رجت میں پکتگی حاصل ہوتی ہیں عقیدہِ تولہ اور تبرہ میں یقین بڑھتا ہے نورِ ایمان پکتہ ہوتا ہے عمل، صداقت اور بصیرتِ دین حاصل ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے کانوں کو نورِ حکمت کی بات سننے کا نور ملتا ہے ولایتِ اہلِ بہتِ علیہ السلام کی قربت حاصل ہوتی ہے دشمنِ اہلِ بہتِ کی سکست ہوتی ہے یہ زیارت حدیثِ قدسی ہے یعنی اللہ کا کلام ہے یہ زیارت ہر مومن کی مشکلات اور پریشانی دور ہونے کا کیمیا ہے یہ زیارت ہمارے امام کے گیبت کے دور میں ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا ذریعہ ہے جو ہمارا فریضہ ہے علماؤں کا بیان ہے کہ اس زیارت میں ایک عجیب روحانیت ہے اور اس کے فواہد وہی ہے جو زیارتِ آشورہ کا ہے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس زیارت کو برابر پڑتا رہے اس کے شرائط کے ساتھ یعنی کھلو سے دل سے مانا سمجھ کے یعنی ترجمہ سمجھ کے دل کی گہرائی سے دل میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجف شریف کی سچی محبت رکھ کے ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کی نیت کے ساتھ تو وہ انسان مستجیب دعوت ہو جاتا ہے یعنی جو دعا اس کی زبان سے نکلے وہ پوری ہو جاتی ہیں پھر یہ خیال رکھے کہ اگر اس سے کھلم کھلا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوری طور پر اور بہت پشے مانو کے دل کی گہرائی سے توبہ کر لے ہمارے بہت سارے علماء دن نے یہ زیارت کی احمیت اپنی کتابوں میں درز کی ہے وہ ہے شیخ اباس کمی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب مفاتر جنان میں اور علماء دین باقیر مجلسی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب بیہار الانوار میں عالم دین تبریسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الاحتجاج میں اور بھی کافی سارے علماء نے اپنی کتاب میں یہ زیارت کی اہمیت بتائی ہے یہ زیارت شب جمعہ کو ضرور بزرور پڑے اس کا پڑھنا بالکل ترک نہ کرے انشاءاللہ زیارت علیہ یاسین کی اہمیت اور فوائد سننے کے بعد اب ہم یہ زیارت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تہے دل سے پورے عقیدت کے ساتھ اپنی جانب سے اپنے والدین کی جانب سے اپنے اہل و ایال کی جانب سے جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے ان کی جانب سے ہر پریشانہ اور بیمار محبان اہل بیعت کی جانب سے سب عزیز و اقربہ زندہ یا مرہوم کی جانب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے وقت کے امام کی خوشنودی اور قربت حاصل کرنے کے لیے اور ان کے ظہور میں تاجل کے لیے اللہ ما شلی اللہ محمد و اہل محمد و اجل فرجم سلام ہو آل یاسین یعنی آل پیغمبر سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ آپ مخلوق کے خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہو آپ اللہ کے کلام کے نگہ بان ہو سلام ہو آپ پر اے خدا تک پہنچنے کا دروازہ اور ان کے دین کی حفاظت کرنے والے سلام ہو آپ پر اے خلیفت اللہ ناہبِ خدا آپ خدا کے ارادے کو ظاہر کرنے والے ہو سلام ہو آپ پر اے کتابِ خدا کی طلاوت کرنے والے اور اس کی تفسیر اور تشریح کرنے والے سلام ہو آپ پر رات کے وقت میں اور دین کے ہر پل میں سلام ہو آپ پر اے بقیت اللہ خجتِ خدا زمین پر سلام ہو آپ پر اے خدا کے وہ اہد جس کا خدا نے اس کے بندوں سے پکا اور مضبوط اہد لیا ہے سلام ہو آپ پر اے خدا کا وعدہ جس کی خدا نے زمانت لی ہے سلام ہو آپ پر اے بلند پرچم اور مرکزِ علم جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علم جمع کر دیا ہے سلام ہو آپ پر کہ جو پکارنے پر مدد کو آنے والے ہیں اور وسی رحمت ہے اور وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ آپ پر ہر حالت میں سلام ہو اور آپ جب حکمِ خدا سے قیام کریں گے سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ آپ حکمِ خدا سے پردہِ گیت میں منتظر بیٹھے ہوئے ہو سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ جب آپ کتابِ خدا کی تلاوت کرے اور اس کی تفسیر بیان کرے سلام ہو آپ پر جب آپ نماز ادا کرے اور کنوت پڑے سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ جب آپ رکو اور سجود کرے سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ جب آپ ذکرِ الٰہی کرتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ جب آپ پرودگار کی حمد کرتے ہیں اور مقفرت طلب کرتے ہیں سلام ہو آپ پر جب آپ تذبیر و تحلیل کرتے ہوئے صبح شام کرتے ہیں سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ رات کی تاریخی اور روز روشن کے وقت سلام ہو آپ پر اے محفوظ معمون امام یعنی وہ امام جس کے ذریعے خدا سب کو امن و امان عطا کرنے والا ہے سلام ہو آپ پر اے وہ جس کے آنے کی عارضو اور تمنا سب کو ہے سلام ہو آپ پر ہر طبقے کی طرف سے اے ہمارے مولا ہمارے امام آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے خاص بندے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیعت کی محبت الہیہ اہل ہے آپ کو گواہ بناتے ہیں اے ہمارے آقا کہ علی علیہ السلام مومن کے امیر ہیں اور اللہ کی حجت ہے حسن علیہ السلام حجت خدا ہے اور حسین علیہ السلام حجت خدا ہے اور علی ابن حسین علیہ السلام خدا کے حجت ہے اور محمد ابن علیہ السلام بھی حجت خدا ہے جعفر ابن محمد علیہ السلام حجت خدا ہے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام حجت خدا ہے علی ابن موسیٰ علیہ السلام حجتِ خدا ہے محمد ابن علیہ السلام حجتِ خدا ہے علی ابن محمد علیہ السلام حجتِ خدا ہے حسن ابن علیہ السلام حجتِ خدا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ حجتِ خدا ہے آپ ہی اول اور آپ ہی آخر ہے آپ کی رجعت یعنی واپسی حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس دن ایمان لانا کچھ فائدہ نہ ہوں گا جو اس کے پہلے ایمان نہ لیا تھا جس نے ایمان کے ساتھ نیکی حاصل نہ کی ہو اور یقیناً موت حق ہے منکر و نکیر کے سوال حق ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہشروں اور نشر حق ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ قبر سے مردوں کا اٹھنا حق ہے پولے سے رات سے گزرنا حق ہے اللہ کی نگرانی حق ہے میزان پر آمال کا تولہ جانا حق ہے محشور ہونا حق ہے حساب و کتاب حق ہے جنت اور جہنم حق ہے اس کے بارے میں وعدہ اور وعد حق ہے آقا جس نے آپ کی مخالفت کی وہ بد نصیب ہے اور جس نے آپ کی اطاعت کی وہ خوش نصیب ہے ہم گواہی دیتے ہیں جس کی آپ نے گواہی دی ہے اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہے جس پر آپ راضی ہو وہی حق ہے اور جس پر آپ ناراض ہو وہ باطل ہے جس چیز کا آپ حکم دے وہی نیکی ہے اور جس سے آپ روکے وہی برائی ہے بس ہمارا دل ایمان رکھتا ہے وہ خدا پر جو اللہ شریک ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امیر المومنین علیہ السلام پر اور سب آلِ علی پر اے ہمارے آقا ہم ایمان رکھتے ہیں آپ کے اول پر اور آخر پر اور ہماری دوستی اور ہماری محبت اور ہماری نصرت آپ کے لیے خالص ہے آمین آمین زیارتِ آلِ یاسین کے بعد کی دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تیرے نبی رحمت پر رحمت نازل فرما ہم سوال کرتے ہیں ہمارے دلوں کو نورِ یقین اور سینوں کو نورِ ایمان سے بھر دے ہمارے ذہن کو روشن اور پاکو صاف کر دے ہماری فکروں کو نورانیت عطا فرما ہماری قوتوں کو نورِ عمل کی توفیق عطا فرما ہماری زبان کو نورِ صداقت عطا فرما ہمارے دین کو ہماری طرف سے بصیرتوں کے نور سے پور کر دے ہماری آنکھوں کو نورِ ہدایت اور زیا سے بھر دے اور کانوں کو نورِ حکمت سے بھر دے ہماری مودت نورِ ولایتِ آلِ محمد سے پور کر دے یہاں تک کہ جب تجھ سے ملاقات کرے تب تیرے اہد و پیمان کو ہم نے پورا کیا ہو اے ہمارے ولیے سرپرست اے حمد و سنا کے مالک تیری رحمت و کرم سے ہمیں ڈھاپ دے اے معبود حضرت محمدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر درود و رحمت فرما جو زمین پر تیری حجت ہے جو تیرے شہروں میں تیرا خلیفہ ہے جو تیری راہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے جو تیرے عدل اور قائم کرتا ہے جو تیرے احکام کو نازل کرتا ہے جو مومنن کا مولا اور کفاروں کی ہلاکت ہے جو ظالموں کو تباہ کرنے والا ہے اور حق کو اجاگر کرنے والا ہے جو حکمت و صداقت سے بولنے والا ہے جو تیری زمین پر تیرا حکم کامل ہے جو گائب اور تیرے حکم کا منتظر ہے جو مولا ناسے ہے جو کشتی نجات اور ہدایت کا علم ہے چشمہ کائنات کا نور ہے ہر لباس پہننے والے اور چادر اڑنے والے کا فقر ہے تاریخی اور جلالت کو دور کرنے والا ہے جو نور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پور کر دیں گا جس طرح ظلم زور سے پور ہو چکی ہوں گی اے مابود تُو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ اپنے ولی پر رحمت نازل فرما جو تیرے ان اولیاء کا فرزند ہے جن کی اطاعت تُو نے ہم پہ فرض کی ہے جن کا حق تُو نے واجب کیا ہے جن سے تُو نے نجاست دور رکھی ہے اور خوب پاک رکھا ہے اور اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے اے اللہ تُو ان کی مدد فرما ان سے اپنے دین کی نصرت حاصل کر اور اپنے اور ان کے دوستوں کی ان کے ذریعے مدد فرما ان کے شیعہ اور ان کے انصاروں کی نصرت فرما اور ہمیں ان کے شیعہ اور انصاروں میں شامل فرما اے اللہ ہمارے امام زمانہ ہمارے روحانی باپ کو ہر سرکش ہر گمراہ کے شر سے محفوظ فرما اپنے تمام مخلوق کے شر سے بچا ان کو سامنے سے پیچھے سے دائے سے بائے سے محفوظ فرما ان کی حفاظت فرما ان کو ہر قسم کی تکلیف سے دور فرما ان کے ذریعے اپنے رسول اور آل رسول کا تعریف فرما ان کے ذریعے اپنے عدل کو ظاہر فرما ان کو اپنی نصرت عطا فرما ان کے مددگاروں کی نصرت فتا فرما ان کی دشمنوں کو رسول فرما ان کے خلاف لڑنے والوں کی کمر توڑ دے کفر کے فیرونوں کو ان کی ذریعے زیر فرما تمام کفاروں کو ان کی ذریعے واسلی جہنم فرما تمام منافقین و تمام ملحدین کو اپنے کئی سرے کردار تک پہنچا دے اے معبود ہمارے امام جہاں بھی ہو مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو خوشوکی میں ہو یا سمندر میں ہو ان کے ذریعے یہ زمین کو گہوار عدل بنا دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ان کے ذریعے ظاہر فرما اے معبود ہمارے امام زمانہ کے مددگاروں میں ان کے ساتھیوں میں ان کے پیرکاروں میں ان کے شیعوں میں ہمیں قرار فرما ہمیں ایسا بنا دے جیسے وہ چاہتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو جن سے انہیں خطرہ ہے ان سے نابد فرما الہی حق قبول فرما اے صاحب عزت اور جلال اے ارحم الراہمین ہماری دعا کو قبول فرما الہی آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم اللہم شلیل محمد و علی محمد و اجل فرجہوں مولا باپ پر دائے گیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں الہجل الہجل یا امام زمانہ الہجل الہجل اس وقت گرچ عدل سے خالی زمین ہے مظلوم کے مکان میں ظالم مقین ہے دنیا سے تمشار ہے مغلوب دین ہے مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے مجھ کو یقین ہے آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں صدیاں گزار دوں گی تیرے انتظار میں مولا باپ پر دائے گیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین گیبت کی انتہا میں سہارا ہے یا حسین قرآن و اہل بیت کا پارا ہے یا حسین حق نے ہمارے دل پہ اتا را ہے یا حسین اتا را ہے یا حسین رہے گر دعائے بنت نبی کے حسار میں صدیاں گزار دوں گی تیرے انتظار میں مولا باپ پر دائے گیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں اس دور پر قطر میں ہے دشوار منزل ہے مولا اس انتہان میں دل کو سکو ملے روزہ نماز و حج کے مناسک ادا کروں ہم شام و کربلا کی زیارت کو جا سکے زیارت کو جا سکے آ جائے گا قرار دلے بے قرار میں صدیاں گزار دوں گی تیرے انتظار میں مولا باپ پر دائے گیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں اہلِ اعزا کو جرت و تدبیر چاہیے دیکھا ہے خواب خواب کی تابیر چاہیے تسکینِ قلبِ مادر شبیر چاہیے اب جنت البقی کی تامیر چاہیے تامیر چاہیے آ جائے گی بہار سجڑے دیار میں صدیاں گزار دوں گی تیرے انتظار میں مولا باپ پر دائے گیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں الفاظ سے دلوں پہ حکومت ملی مجھے مظلومی حسین سے طاقت ملی مجھے ممبر ملا حسین کا عزت ملی مجھے بدلے میں ایک عشق کے جنت ملی مجھے جنت ملی مجھے گھاٹا کبھی ہوا نہیں اس کاروبار میں صدیاں گزار دوں گی تیرے انتظار میں مولا باپ پر دائے گیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں در پر تمہارے ہوتے ہیں ہر روز موجزیں کتنے امیر ہو گئے اس در کی بھیک سے سب اپنے اپنے حصے کی خیرات لے گئے ذکر امام اثر میں حصہ کمر ملے حصہ ہمیں ملے حصہ ہمیں ملے میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑی ہوں کتار میں میں مطمئن ہوں میں بھی کھڑی ہوں کتار میں صدیاں گزار دوں گی تیرے انتظار میں مولا باپ پر دائے گیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں الاجل الاجل یا امام زمانا الاجل 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 آل محمد وآل محمد واجل فاراج کشنو دیما الاجل الاجل محمد وآل محمد واجل فاراج موسیقی